جی عواز بھائی حارون پول پر موجود ہوں 2017 میں بھی جب پرویس خٹک اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے تو اسی جگہ پر موجود تھا یہ وہ جگہ ہے آپ دیکھیں کہ کنٹینر کے اندر مٹی لگا کر اس کو ہیوی کیا جا رہا ہے 2017 میں یہ سارا علاقہ جو ہے میدان جنگ تھا لیکن اس بار تھوڑی سی سٹیٹیجی چینج ہے سخت کیا جا رہا ہے کہ اس سے آگے نہ جایا جا آپ یہ دیکھیں یہ روڈ بنانے کے لیے لک نہیں ہے بلکہ جو لک بنائی جا رہی ہے بڑی خوفناک قسم کی پلیننگ ہے اس وقت لک کے ذریعے شیشے جو ہیں وہ پوری سزوکی اتاری جا رہی ہے آپ دیکھیں شیشوں کی اور لک کے ذریعے شیشوں کو زمین پر لگایا جائے گا کہ اگر مظاہرین اس جگہ کو کنٹینر ہٹا کر آ بھی جاتے ہیں تو یہاں پر نیچے اس پرش کے اوپر شیشے ہوں گئے یہ دیکھیں یہ یہاں پر لک تیار کیا جا رہا ہے وہ پوری شیشے کی گاڑی ہے اور شیشے کے پیسیز جو ہیں بخاری صاحب دکھائیں ذرا شیشے کے پیسیز جو ہیں وہ اس وقت اتارے جا رہے ہیں اور اس لک کے ذریعے اس پورے ایریا کے اندر لگایا جائیں گے کتنی کتنا دور لگایا جائے گا کتنا لگایا جائے گا کدھر تک یہ بتایا گیا کہ ادھر تک آپ دیکھیں کہ بڑی خوفناک پلیننگ ہے کل عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے یہ موٹر وے کا کے پی کے بارڈر ہے آخری پوائنٹ ہے اس کے بعد بھی بیس کلومیٹر کے بعد بھی کنٹینر اس کے آگے کنٹینر ہی کنٹینر ہے تو پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ شیشہ لگایا جا رہا ہے یہاں پر اور یہ پلیننگ ایک خوفناک پلیننگ کا حصہ ہے مزاہرین کو روکنے کے لیے